بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک تواف کے بارے میں ہے جس کے گھر اللہ تعالیٰ سات ولی بیٹے پیدا کرتا ہے یعنی وہ عورت جو ہے وہ خود بد کردار بد چلن اور تواف ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سات بیٹے عطا کرتا ہے وہ بھی ولی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھ کے یقیناً آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیں اور آپ اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاں کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک طوائف ہوتی ہے جو انتہا درجے کی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی کے جو چرچے ہیں وہ دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں اور اس طوائف کا کام جو ہوتا ہے وہ برائی ہوتا ہے یعنی وہ مردوں سے پیسے لے کے تو غلط کام کرتی ہے اس کام کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوتی ہے دور دور سے لوگ مرد اس سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں اور انتہا درجے کی وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور اس غلط کام کے لیے اس نے اپنا ایک ڈیرہ بنایا ہوتا ہے جہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہے تو ایک دن وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں سے ایک نوجوان لڑکے کا گزر ہوتا ہے جب وہ نوجوان وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ اس عورت پر پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ انتہا درجے کا خوبصورت مگر پانچ وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے آج دن تک اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا ہے جب وہ اس ڈیرے سے گزرتا ہے اس کی نظر اس طوائف پر پڑتی ہے تو اس نوجوان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے دول جاتا ہے خیر وہ اس عورت کو اگنور کر کے اس طوائف کو تو وہاں سے گزر جاتا ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر اس کے دل کے اندر وہ جو طوائف ہوتی ہے اس کی جو تصویر ہوتی ہے وہ اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اس طوائف کی طرف متوجہ رہنے لگتا ہے اور کیونکہ طوائف جو ہے وہ انتہا درجے کی خوبصورت بھی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نوجوان کا جو دماغ ہے وہ اس طوائف کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بار بار وہ اس طوائف کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس طوائف سے جا کے ملے گا یعنی اس سے غلط کام کرے گا اس کے دل کے اندر ایک حوص جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے تو اس کام کے لیے وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اس طوائف سے ملنے کے لیے اس کے دیرے پہ چلا جاتا ہے جب دیرے پہ جاتا ہے تو وہ پیسے نکال کے اس طوائف کے سامنے رکھتا ہے طوائف کو دیتا ہے وہ طوائف کے پاس جا کے اس کے بیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پہلے اس نوجوان نے کبھی بھی کوئی نہ تو غلط کام کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اس نے برائی کی ہوتی ہے بلکہ اس کا کام پانچ وقت کا وہ پکا نمازی ہوتا ہے جب وہ اس طبائق کے بیٹ پہ بیٹھتا ہے پیسے دے کے تو اچانک سے اس کے دل کے اندر اتنا خوخ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے کام پڑتا ہے اندر سے اس خیال سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ساری زندگی میں نے جو ہے وہ عبادت میں گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا رہا ہوں پھر اس گاری میں گزاری ہے آج اس برائی کی وجہ سے یہ میری ساری عبادت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی تو اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہیں کرے گا تو وہ اس طوائف کو کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں تو مجھے یہاں سے جانے دیں جو طوائف ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ اس نے مجھے پیسے بھی دے دیئے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا آخر ماجرہ کیا ہے تو وہ طوائف اس نوجوان سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم واپس کیوں جانا چاہتے ہو تو وہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس طوائف کو بتاتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آج دن تاک کوئی غلط کام نہیں کیا ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے آج اس گناہ کی وجہ سے میری ساری جو عبادت ہے وہ ضائع چلی جائے گی میں اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اتنی بات کہہ کے تو وہ نوجوان جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے جب وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس نوجوان کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اس طوائف کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اس کو چونکا دیتی ہیں اور طوائف یہ سوچ میں پان جاتی ہے کہ نوجوان نے ابھی تک یہ گناہ کیا ہی نہیں تو اس کے دل میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اتنا زیادہ ڈر ہے وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں تو میں تو ساری زنگی جو ہے یہ گناہوں میں میں نے گزار دی ہے تو میرا کیا بنے گا میری پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس نوجوان کی جو باتیں ہوتی ہیں یعنی اس طوائف کے دل میں اتر جاتی ہیں اور اس کے دل پہ جا کے لگتی ہیں وہ جو طوائف ہوتی ہے وہ ایک اپنے ساتھ بندہ لیتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہے اس اپنے ساتھ جو اس نے بندہ لیا ہوتا ہے اس کو بیجتی ہے اندر اور کہتی ہے کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلان عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اندر جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ایک مجمع میں تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ انچی آواز میں اس موسیٰ علیہ السلام کو پکار کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ سے فلان عورت ملنا چاہتی ہے تو وہ چونکہ اس عورت کا نام اتنا بدنام ہوتا ہے ہر بندہ اس عورت کو جانتا ہے کہ یہ غلط کام کرتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اندر سے اسے کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے میں نے اس عورت سے نہیں ملنا تو یہ سن کے وہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور اس عورت کو بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا ہے وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہاں سے روتی ہوئی گھر واپس آ جاتی ہے جب گھر آتی ہے تو کمرے کو بند کر کے تو گڑ گڑا کر روتی ہے اس نے سنا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی جائے سجدے میں گر جاؤ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ گناہ تو حیر نہیں کرے گی لیکن وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب میں یہ دروازہ جو ہے وہ پکا بند کر دیتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر وہ جو ہے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہے توبہ کرنا شروع کر دیتی ہے سجدے میں پڑی رہتی ہے اور اس نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کا جونسا مرضی گاہ کھائے اس سے ملنے کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولے گی تو وہ ساری رات گزر جاتی ہے وہ سجدے میں پڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ رہا کے دعائیں مانگتی رہتی ہے توبہ کرتی رہتی ہے تو باہر کئی دفعہ دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے وہ دروازہ نہیں کھول دی اسی طرح کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے یعنی وہ ساری رات جو ہے وہ سجدے میں پڑی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو دروازہ پھر کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے اور اس مذہبہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مجبوراں پھر دروازہ آ کے کھولتی ہے چونکہ دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ آ کے کھولتی ہے دیکھتی ہے تو کیا سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو وہ کمپنا شروع ہو جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے گھر میں تو موسیٰ علیہ السلام اس عرود کو کہتے ہیں کہ جب تم نے اس شخص کو میرے پاس بیجا تھا تم مجھ سے ملنے کے لئے آئی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید تم جو ہے وہ غلطکاری کے لئے میرے پاس آئی ہو مجھے اپنے راستے سے بٹکانا چاہتی ہو اس لئے میں نے تمہیں اس وقت تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں بھی نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے پاس ایک عورت آئی تھی اور میرے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی تو تم نے اس سے میرے گھر کا پتہ نہیں بتایا اور وہ روتی ہوئی واپس چلے گئی ہے اور گڑ گڑا کر مجھ سے وہ توبہ کر رہی ہے تو تم نے اسے میرے گھر کا راستہ کیوں نہیں بتایا تو موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو کہتے ہیں کہ تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ باتیں سنتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اس نوجوان کی تلاش میں لگ جاتی ہے جس نوجوان کی وجہ سے اس نے یہ توبہ کی ہوتی ہے وہ پوچھتے پوچھتے اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہے جب گھر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس نوجوان سے شادی کرنی ہے آپ کے نوجوان سے اس کی وجہ سے اس کی ایسی باتیں تھی جو میرے دل پہ جا کے لگیں اور میں نے توبہ کر لی میں اس نوجوان سے شادی کروں گی تو اس کے ایک گھر والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے اس کا بڑا بھائی ہے تم اس سے شادی کر لے تو وہ عورت توائش جو ہوتی ہے وہ پھر اس کے بڑے بائی سے شادی کر لیتی ہے اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو سات بیٹے عطا کرتا ہے جو آگے چل کے ولی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ دوستو یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی گناہ ہے وہ ہماری نظر میں بڑا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی عداب پسند آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہاں اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ معاف کر رہتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کسی برے کام کی طرف جانے لگیں تو ایک مرتبہ یہ اپنے دماغ میں ضرور سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور جب آپ توبہ کریں تو یہ سوچ کے توبہ کریں کہ اس کے بعد ہم کبھی بھی کوئی غلط کام کوئی گناہ نہیں کریں گے یہ سوچ کے مت توبہ کریں کہ چلیں آج توبہ کر لیتے ہیں کل پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے اس طرح کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی توبہ کو قبول نہیں کر دے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ